یہ تین کام رشتے کو نئے اونچائے پہ لے جائیں گے ہیلو فرنگز لورٹوپ سوٹوپ چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے کئی بار رشتے کو ایک قدم آگے لے جانے کے لیے کئی بار سامنے والے کے ساتھ اچھا بانڈنگ بنانے کے لیے کچھ کام کرنے ہوتے ہیں کئی بار آپ کو لگے گا کہ رشتہ ایک جگہ پہ سٹک ہو گیا تو پھر رشتے میں وہی جان وہی ارجان نہیں ہے تو اس سمائے آپ کو یہ تین کام کر دینا ہے اگر تینوں کام آپ کر لیتے ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ رشتے کو ایک الگ لیول پہ لے جا سکتے ہیں اب یہاں پہ کچھ لوگ کہیں گے کہ ہمارا رشتہ تو اس طرح سے دکت میں فز گیا یا تو پھر کچھ ایسا ہے کہ نہ تو وہ اچھا ہو پا رہے ہیں لیکن ہمیں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ اس گلتیوں کو چھوٹی چھوٹی گلتیوں کو اگنور کر کے یہ تین کام کرنے ہوتے ہیں تو آٹومیٹیکلی کچھ چیزیں تو اپنے آپ ہی شال ہو جائے گے سب سے پہلا ہے ایموشنیلی اٹیچ اُن کے ساتھ ایموشنز کے ساتھ ایک بانڈنگ بنائیے اٹیچ ہوئی ہے اس کے ساتھ کوئی بھی رشتہ ایموشنز پہ ٹکا ہوتا ہے انٹرس پہ ٹکا ہوتا ہے آپ دونوں کے بیچ میں ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ چاہیے اس کی وجہ پہ اٹکا ہوتا ہے تو اگر آپ وہی رشتہ ایموشنیلی اٹیچ کے ساتھ بناتے ہیں ایموشنز کے ساتھ بناتے ہیں تو آپ دونوں کے بیچ میں بہت ہی اچھی بانڈنگ بہت ہی اچھی ریسپیکٹ اور ایک الگ ہی فیلنگ ہوگی اور یہی فیلنگ ہمیں چاہیے تو یہ چیزیں آپ کو کرنے چاہیے ایموشنلی اٹیچ ہونا ہے دوسرا ہے ریسپیکٹ دینا اور لینا جب بھی ہم رسطے میں آ جاتے ہیں تو ہم کہیں نہ کہیں بھول جاتے ہیں کہ صرف پیار ہی نہیں کرنا ریسپیکٹ بھی دینا ہے اوروں کے سامنے جب اکیلے میں ہو تو تب ریسپیکٹ دینا مطلب گیا ان کی باتوں کو آپ سمجھ رہے ان کی باتوں کو کہہ رہے کہ نہیں یہاں آپ کی آئیڈیا صحیح ہے آپ جو کہہ رہے سمجھا رہے وہ صحیح ہے اور ریسپیکٹ لینا بھی وہ بھی آپ کی ریسپیکٹ کرے اگر یہ دونوں طرف سے ریسپیکٹ دینا لینا تو آپ کا رشتہ بہت ہی اچھا ایک نئی ہونچائے پہ جائے گا ہم کئی بار سوچتے ہیں کہ یہ ہماری عجت کیوں نہیں کرتے کیونکہ ہم ان کی نہیں کرتے ریسپیکٹ میں ایسا ہی ہوتا ہے ہم اگر سامنے والے کی کریں گے تو وہ آپ کی کریں گے تو یہ بھی سیکھئے تیسرا ہے ایسا ماحول بنا یہ ان کے ساتھ کہ وہ کچھ بھی کہنے کے لیے فری ہو وہ کچھ بھی کہہ سکتے آپ کو آپ کے خاص دوست کے بارے میں آپ کی فیملی کے بارے میں آپ کے بارے میں یا کسی کے بھی بارے میں اچھا بورا کچھ بھی اگر آپ یہ ماحول بنانے میں سفل ہو جاتے ہیں تو آپ کا رشتہ نئی ہونچائی پہ ہر دن جائے گا کیوں کیونکہ وہ اب کسی سے ڈریں گے نہیں اور سب سے زیادہ آپ ہی پسند آئیں گے کیونکہ آپ ہر کسی کی اچھی بری بات ان کے موں سے سن سکتے ہیں اور آپ نے یہ آزادی دی ہوئے تو یہی رشتے کا سب سے بڑا پلس پنٹ بن کے آگے آئے گا تو یہ تینوں کام کریں گے رشتہ نئی ہونچائی پہ جائے گا ایموشنلی اٹیچ ریسپیک دینا اور لینا فری ٹو سپیک اینیتنگ کمیٹ باکس میں بتائیے کہ تین میں سے کتنے کام آپ کرتے ہیں تو میری پیارے پیارے دوستو فرنٹ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سارے جیے بیے فرانجہ مجھون لیلا جو بھی ویڈیو اچھا لگا دو لائک کیجئے امیے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے کوئی بھی سوالیں سجا ہو کمیٹ باکس بتانا نہ بھولی تینک دوستو نو بیٹر لیو بیٹر